آج کس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب گلستان ادب کے حصہ نصر کے سبق نمبر آٹھ کا اور اس سبق کا عنوان ہے غالب جدید شعورہ کی مجلس میں بچوں اس سبق کے اندر غالب کو جدید شاعری کی ایک مجلس میں بلایا جاتا ہے جس میں اردو ادب کی جدید نظم سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے شعورہ شامل ہیں اور ان کے بیچ میں غالب کو بلایا جاتا ہے اور غالب کے ذریعے ان لوگوں کے اوپر جدید شعورہ کے اوپر تنز کیا گیا ہے بڑا خوبصورت سبق ہے اور تنزیہ اور مزہیہ سبق ہے ہم اس سبق کا مطالعہ کر چکے ہیں سبق کو میں نے پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے حصے میں ہم نے تنز اور مزہ کے حوالے سے معلومات حاصل کی تنز اور مزہ کیا ہوتا ہے اور اردو ادب میں تنز اور مزہ کی کیا حصیت ہے ان حوالے سے ہم نے معلومات کر چکے ہیں دوسرے حصے میں ہم نے کنہیہ لال کپور کی زندگانی کے حوالے سے معلومات حاصل کی تھی کنہیہ لال کپور کی زندگانی اور کنہیہ لال کپور کی طرز تحریر اور خصوصیات کلام کے حوالے سے معلومات حاصل کی تھی تیسرے حصے اور چوتھے حصے کے اندر سبق کے ہم نے سبق غالب جدید شورا کی مجلس میں کا مطالعہ کیا تھا یہاں میں پانچوہ حصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں اس سبق میں ہم سبق سے متعلق درسی کتاب میں دیئے گئے سوالاتوں کی مشک کریں گے ان کے جوابات حاصل کریں گے اور اس سبق کا اس حصے کا عنوان ہے مشکی سوالات یہاں پر سوالات کی ہم مشک کرنے والے ہیں سوالاتوں کی مشک سے پہلے بچوں کچھ غور کرنے والے نقطیں غور کرنے والی بات آپ کو دی جاتی ہے یہاں بھی دی گئی ہے آپ کو بڑے غور سے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کیا کہا جا رہا ہے آپ کو کنہیہ لال کپور کی یہ تحریر ایک خیالی مشاعرے کا منظر پیش کرتی ہے آپ متعلق کر کے آئے ہو تو یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے ایک خیالی مشاعرہ مقرر کیا جاتا ہے اور اس مشاعرے کے اندر بہت سارے شورہ جمع ہوتے ہیں شامل ہوتے ہیں اور غالب بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور بڑی دلچسپ اس کو غالب کے کلام کے ذریعے بنا دیا گیا ہے جس میں غالب بھی موجود ہیں اور جدید دور کے کئی نمائندہ شورہ اپنا کلام سنا رہے ہیں کنہیہ لال کپور نے ان شورہ کی مشہور نظموں کی اپنے مخصوص اور مزہیہ انداز میں نقل اتاری ہے اسے انگریزی میں پیروڈی کہتے ہیں پیروڈی بچوں یہ بھی ایک فن ہے اور اس میں کسی عدبی تخلیق کی نقل اتاری جاتی ہے مزہیہ انداز میں نقل اتاری جاتی ہے اور بہت سارے اس میں تبدیلیاں رد و بدل کر دی جاتی ہے اس بدلاؤ کے بعد جو صرف تیار ہوتی ہے اسے پیروڈی کہا جاتا ہے انگریزی الفاظ کو یہاں پر اخذ کیا گیا ہے انگریزی زبان سے اس الفاظ کو اردو میں بھی نقل کرنے کے بعد جو صرف تیار ہوتی ہے جو تخلیق سامنے آتی ہے تحریر سامنے آتی ہے اسے پیروڈی ہی کہا جاتا ہے مصنف نے شورہ کو جو نام دیئے ہیں وہ ہمارے جدید شورہ کے ناموں سے ملتے جھلتے ہیں یعنی ناموں کی بھی پیروڈی ہے جدید شورہ کے ناموں کو بھی بگاڑ کے لے لیا ہے جیسے نون میم راشد کا نام میم نون ارشد کر دیا گیا ہے ایسے ہی بہت سارے شامل ہیں نون میم راشد میرہ جی تصدیق حسین خالد اندرجیت ورما راجہ مہدی علی خان فیض احمد فیض یہ شامل ہیں دوسرا نقطہ دیکھئے مصنف نے اس مضمون میں ایسی جدد پسندی کا مزاق اڑایا ہے جو توازن سے آری ہو شائری کے اندر نظم کے اندر وزن ہونا چاہیے اور آری کا مطلب ہوتا ہے کھالی وزن سے کھالی جدید شائری کے نام پر ایسی نظمیں بھی لکھی جاتی ہیں جو نصری انداز میں لکھی جاتی ہیں نہ ان کی بہر کا پتہ ہوتا ہے نہ وہاں ردیف کی پابندی ہوتی ہے نہ ہی ان میں کافیہ وغیرہ ہوتا ہے اور نہ ہی ترنم ہوتی ہے تو نصر کے انداز میں ان کو پڑھا جاتا ہے اور وہ بھی نظم ہی کہلاتی ہے جدید نظمیں اس طرح کی نظمیں بھی شامل کر لی گئی ہے یہاں انہی نظموں کا مزاق اڑایا گیا ہے ان نظموں کے اوپر تنز کیا گیا ہے کہ کیا ان کو نظم کہا جانا چاہیے یا کچھ اور سنف کے اندر ان کو شامل کر لینا چاہیے تو مصنف نے خود سیدھے طور پر ان کو کچھ نہیں کہا غالب کے ذریعے ان کے اوپر نشانہ سادھا ہے غالب کے ذریعے بار بار کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کس طرح کی نظمیں چل رہی ہیں اور ہم مطالعہ کر چکے ہیں آپ نے بھی دیکھا کہ کیا نظمیں لکھی جا رہی ہیں اور نصر کے انداز میں بھی نصریں لکھی جا رہی ہیں ہر طرح کی موضوع کے اوپر نصریں نظمیں لکھی جا رہی ہیں اور تنز کیا ہے جدید شائری کے اوپر اور قدیم شورا کے اوپر بھی آپ نے نشانہ لگایا ہے ان کو بھی آپ نے بتایا ہے ان کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ وہ شائر بھی اپنے آپ کو حسن و عشق کے اندر محدود کر کر بیٹھے ہوئے تھے اس طرح کی شائری کر رہے تھے کہ جو عوام سے متعلق نہیں تھی عوام کے موضوعات ان کی شائری کے اندر شامل نہیں تھے حسن و عشق کی باتیں ہوتی تھی لوگوں کو تاریف والی باتیں ہوتی تھی بادشاہوں کی نوابوں کی تاریفیں کرتے تھے اور ان سے انام و اکرامات وہ اپنی شائری کے بدولت حاصل کرتے تھے تو جدید شائری کے اوپر بھی تنز کیا ہے اور قدیم شورا کے اوپر بھی قدیم شائری کے اوپر بھی آپ نے تنز کیا ہے بڑا مزاہیہ مضمون ہے اور دلچسپ مضمون ہے مطالعہ کیا ہے ہم نے آپ کو اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے جو سبق کا تیسرے اور چوتھے حصے کے اندر شامل ہے یہاں پر بچوں غور کرنے والے جو نکتے دیئے گئے ہیں جن کا ہم نے مطالعہ کیا سمجھنا ہے آپ کو ان کو لکھ لینا ہے اور اپنے ذہن میں بھی رکھنا ہے آگے آتے ہیں ہم سوال و جواب کی طرف پہلا سوال ہے آپ کے لئے بچوں غالب نے پہلا شیر کون سا سنایا اور کیا کہہ کر ان کا مزاک اڑایا گیا غالب نے ایک شیر سنایا خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تیرے نام کے تو اس شیر کا سبھی شورا نے مزاک اڑایا کسی کو سمجھ میں نہیں آیا سبھی کہنے لگے کہ غالب صاحب یہ شیر تو بامانی نظر آتا ہے جوال لکھنا ہے آپ کو اس کا غالب نے مجلس میں پہلا شیر اپنی مشہور غزر غیر لے محفیل میں بوسے جام کے اس کا سنایا تھا اور جو شیر آپ نے سنایا تھا اس کے مصرے اس طرح سے ہیں خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے خوبصورت شیر ہے غالب نے سنایا لیکن جدید شورا کو یہ شیر پسند نہیں آیا غالب کا یہ شیر سن کر مجلس میں حضرت سبھی شورا آسنے لگے شاعروں میں شامل ہیرا جی یہ کہہ کر مزاق اڑاتے ہیں کہ مرزا آپ فرماتے ہیں خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو اگر مطلب کچھ نہیں تو خط لکھنے کا فائدہ ہی کیا آج کے شورا جو ہیں جدید شورا جو ہیں ہر چیز میں معنی ڈونتے ہیں ہر چیز کے فائدے ڈونتے ہیں تو غالب کا جو شیر تھا وہ یہ تھا کہ خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو تو یوں کہتے ہیں کہ جب مطلب ہی نہیں ہے تو کیوں خط برباد کیا جا رہا ہے اگر آپ کو صرف نام سے محبت ہے نام سے عشق کی وجہ سے آپ خط لکھ رہے ہیں نام ہی لکھیں گے تو یہ کہتے ہیں میرا جی ہیرا جی یہاں پر نام دیا گیا ہے ان کا تو کہتے ہیں کہ آپ کو تو سادہ کاغذ کے اوپر لکھ لیجی اس کے لیے تین پیسے کا خط بگاڑنے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ صرف معاشق کے نام ہی کے عاشق ہیں تو تین پیسے کا خط برباد کرنا ہی کیا ضروری ہے سادہ کاغذ پر اس کا نام لکھ لیجی ان کے بعد ڈاکٹر قربان علی حسین خالص غالب کے اس شیر کی اپنے انداز میں ترجمانی کرتے ہیں غرض یہ کہ سبھی شورہ غالب کے اس شیر کو بے معنی قرار دیتے ہیں پسند نہیں آتا ان کو تو پھر وہ غالب کے اس شیر کا مزاک اڑا دیتے ہیں غالب کا انداز بیان اس دور کے حساب سے تھا اس دور کے اندر غالب کا بڑا نام تھا بڑی عزت ملتی تھی غالب کو دربار کے اندر بہادو شہزہ زفر کے دربار کے اندر آپ اپنے شیر و شائری کیا کرتے تھے اور بہادو شہزہ زفر کے استاد بھی تھے وہ جو دور تھا وہ سخن سے لذت لینے کا دور تھا اور اب جو نیا دور آیا وہ سخن سے فائدہ اٹھانے کا دور آیا یہاں پر شیر و شائری کو زندگی سے جوڑ دیا گیا زندگی کے مسئلوں کو شیر و شائری کے ذریعے جوڑا گیا جبکہ اس وقت جو غالب کا دور تھا تب جو اشار لکھے جاتے تھے شائری کی جاتی تھی وہ صرف مزے کے لیے اور لذت کے لیے شائری کی جاتی تھی آرام کے لیے وہ شائری کی جاتی تھی تو ان نئے شوراؤں کو غالب کا وہ قدیم طرز انداز پسند نہیں آیا اور انہوں نے اس کی مذہمت کی کہ ہمیں یہ شیر آپ کا پسند نہیں آیا یہ سوال کا جواب آپ کو لکھ لینا ہے بچوں آگے آتا ہے سوال نمبر دو کی جانب میم نون ارشد کی نظم پر ہیرہ جی نے کیا تبصرہ کیا میم نون ارشد نے اپنی نظم سنائی جس کا عنوان بتایا گیا تھا بدلہ اب جب وہ نظم سنائی گئی تو تمام شورا کے اوپر وجد تاری ہو گیا سب جھومنے لگے میم نون ارشد کی غزل سنکر نظم سنکر سب جھومنے لگے اور ایک دوسرے کو معنی خیص نظر اسے دیکھنے لگے اور ہیرہ جی تو کہنے لگے کہ ایسی غزل آج سے پہلے ان کے سامنے نہیں آئی یہ جو نظم ارشد سامنے سنائی ہے یہ نظم اس صدی کی سب سے بہترین نظم ہے ایسی نظم نہ تو کبھی سنی اور نہ ہی کسی جلسے میں سنائی گئی ہے بہت تعریف کرتے ہیں اور وہ تعریفوں کے پل باند دیتے ہیں جبکہ غالب کو وہ غزل وہ نظم سمجھ میں ہی نہیں آ رہی غالب بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں سب کو تو یہاں پر صرف ہیرہ جی کا تفسرہ پوچھا گیا ہے میم نون ارشد کی سبھی پرکیپ تھے سبھی کو مزہ آ رہا تھا میم نون ارشد کی لیکن صرف ہیرہ جی کے حوالے سے معلومات آپ کو دینی ہیں کہ ہیرہ جی کیا سوچتے ہیں کیا تفسرہ آپ نے اس نظم کے اوپر کیا تھا تو میم نون ارشد کی نظم کو ہیرہ جی صدی کی بہترین نظم قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نظم میں شامل انگیٹھی بھوت اور دفتر تہذیب و تمدن کی مخصوص الجھنوں کے حامل ہیں یہ اس نظم کی وضاحت کرتے ہیں اس کے معنی بتاتے ہیں کہ جو نظم ہیں یہ صدی کی سب سے بہترین نظم ہیں اور اس نظم میں شامل الفاظ جن میں انگیٹھی بھی تھا دفتر بھی تھا اور بھوت بھی تھا اور خودکشی کا خیال بھی تھا تو ان جذبات کو ان خیالات کو وہ نفسیاتی الجھنوں کا نشانی بتا رہے ہیں ان کے علامت بتا رہے ہیں کہ یہ انظام کی ذہنی کشوہ کشو ظاہر کر رہے ہیں اس کے اندر چلنے والی الجھنوں کو یہ ظاہر کر رہے ہیں یہ جواب آپ کو لکھ لینا ہے بچوں سوال نمبر تین کی جانب آتا ہے سوال نمبر تین آپ سے پوچھتا ہے ڈاکٹر خالص نے جدید شائری کی کیا خصوصیات بتائی ہیں ڈاکٹر خالص نے مرزا غالب کو جدید شائری کی خصوصیات بتائی ہیں ان خصوصیات کو آپ کو یہاں پر لکھنا ہے تحریر کرنا ہے وہ دیکھیں آپ کس طرح سے لکھنا ہے ڈاکٹر خالص کہتے ہیں کہ جدید شائری کی سب سے بڑی خصوصیات یہ ہے کہ اس میں ردیف قافیہ اور ترنم کی شرائط نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ قدیم شورا نے شائری کو قافیہ ردیف کی فولادی زنجیروں میں قید کر رکھا تھا باندھ رکھا تھا ہم نے اس کے خلاف جہاد کر کے اسے آزاد کرایا اور اس طرح اس میں وہ اوساف فیدہ کیے یہ جدید شائری کی خاصیتیں بیان کی ہیں اور کس نے بیان کی تھی ہے ڈاکٹر قربان حسین خالص نے یہ سوال نمبر تین کا جواب ہے اسے آپ کو لکھ لینا ہے آگے آتے ہیں سوال نمبر چار کی جانب بکرمہ جیت ورمہ نے جو کلام سنایا اس کا تعلق کس سنف سے ہے سنف کا نام پوچھا گیا ہے تو سنف ہے وہ گیت لکھ لینا ہے آپ کو بکرمہ جیت ورمہ جو اصل میں اندرجیت ورمہ تھے آپ نے جو کلام سنایا اس کا تعلق سنف ہے گیت سے تھا وہ گیت کی ایک سنف ہے گیت ایک سنف ہے اردو عدب کی اور آپ نے ایک گیت سنایا تھا یہاں پر بچوں سوال مکمل ہو گئے ہیں عملی کام کی طرف آتے ہیں ہم عملی کام بچوں پہلا تو یہ دیا ہے آپ کے لیے کہ اپنے سکول میں تمثیلی مشاعرے کا احتمام کیجئے تمثیلی مشاعرے کا تو آپ یہی اور اپنے دوستوں کو شامل کر کے اس کو آپ سکول کے اندر سبھی کے سامنے پیش کیجئے اور دوسرا عملی کام آپ کے لیے دیا گیا ہے کہ اس مضمون میں شامل پانچ شورا کے کتنے شورا کے پانچ شورا کے اصل نام لکھنے ہیں میں آپ کو سبق کے مطالعے کے دوران سبھی شورا کے اصل نام بتا چکا ہوں انہیں آپ ایک بار پھر دیکھ لیں نون میم راشد ہے میم نون عرشد کے نام سے ان کو شامل کیا گیا ہے میرا جی ہے ان کو ہیرا جی کے نام سے شامل کیا گیا ہے تصدیق حسین خالص ہے ان کو ڈاکٹر قربان حسین خالص کے نام سے یہاں پر سبق میں شامل کیا گیا ہے اندرجید ورما ہے جو گیت لکھتے ہیں ان کو وکرمہ جید ورما کے نام سے شامل کیا گیا ہے راجہ مہدی علی خان ان کو راجہ مہر علی خان کے نام سے شامل کیا گیا ہے فیز احمد فیز ہیں تو ان کا نام مدل کر احمد رپی اکتر ہیں تو ان کو میاں رقیق احمد کر دیا گیا تھا اور اصدار الحق مجاز ہیں ان کو عبدالحائی کے نام سے عبدالحائی نگاہ کے نام سے یہاں سبق کے اندر شامل کیا گیا ہے تو یہ سبی کے نام میں آپ کے سامنے لکھ لیا ہوں جتنے شورا کے نام دیے گئے تھے ان کو آپ کو لکھ لینا ہے اپنی کوپی کے اندر اور ان کی نظمیں بھی بچوں دی گئی ہیں جنہیں آپ کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور ان کی نظموں کو جو یہاں پر دی گئی ہیں پیروڈی جن کی دی گئی ہے ان کی اصل نظمیں کو آپ اپنی کوپی میں لکھنے کی کوشش کریں یہاں عملی کام بھی مکمل ہو گیا ہے اسے آپ کو لکھ لینا ہے یہ سبق کا بچوں پانچوہ حصہ ہے اور اسی حصے کے مکمل ہونے کے ساتھ ہمارا سبق بھی مکمل ہو چکا ہے اگلے حصے کے ساتھ اگلے سبق کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا تب تک کیلئے اجازت دیجئے پڑھتے رہیے خوش رہیے الویدہ